نمسکار میں اپور وانند وائر کی اس خاص باتچیت میں آپ کا سواگت ہے میں اور صدھارت ورد راجن جو وائر کے سنستحفق سمپادک ہیں بیچ بیچ میں ایک دوسرے سے باتچیت کرتے رہتے ہیں جو حالات ہیں ان پر اور اس وقت جب ہم مل رہے ہوتے ہیں اس وقت جو وشہ یا مسئلے چرچہ میں ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں ایک لمبا وقفہ گزر گیا ہے پچھلی باتچیت اور آپ کے بیچ میں کئی وجہوں سے صدھارت آپ کا سواگت ہے اور ابھی جو سب سے زیادہ ہندوستان میں چرچہ کا وشہ ہے وہ ہے پردان منتری نریندر موڈی کا امریکہ بھرمنٹ اور امریکہ میں ان کا عبود پور سواگت امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں ان کا سواگت امریکہ میں جو سنیوکت ستر تھا وہاں کے کانگریس کا اس میں ان کا بھاشن اس کے علاوہ جو خاص اپلبدی بتلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو راشترپتی اور راشترپتی کے پتنی نے اپنے ساتھ کھانے پر آمنتری کیا ہے جو ایک وشیش اپلبدی ہے بھارت کی پردان منتری کے لیے علاوہ اس کے کہ بہت ساری ڈیلز سائن ہوئی ہوں گی اور یہ بھی ایک بہت مزے کی بات ہے کہ اس کو بھی آسادھارن بتلایا جا رہا ہے کہ پہلی بار بھارت کی پردان منتری نے پریس کانفرنس سمبودت کی اور آخر کار پریس سے انہوں نے سوال لیا ہے وہ سوال کس طرح کے تھے کیا پہلے سے تیہ تھا اور اس کا جواب بھی پہلے سے تیہ تھا یہ الگ بات ہے لیکن یہ یاترہ سب سے زیادہ چرچہ میں ہے اور یہ اس میں جب بھارت کا ایک راججے ابھی بھی جل رہا ہے وہاں ہنسہ جاری ہے اور راججے میں پوری طرح سے ویبھاجن ہو چکا ہے اگر دو پرمکسموں کا نام لیں تو میتے اور کوکی ان سمودائیوں میں اور اس ویبھاجن کو کم کرنے کا کوئی اپایت دکھنے ہی رہا ہے اور دیش ایک اسادھارن تراسدی سے چونکہ پورا راججے جل رہا ہو تو باقی راججے اس سے اچھوتے کیسے رہ سکتے ہیں یہ سمجھنا کٹھن ہے لیکن اب ہم اس کی چرچہ نہیں کر رہے ہیں اور ہم اس اپلبدی کی چرچہ کر رہے ہیں تو خود آپ اس پریس کانفرنس پر سوچتے سمیں کیا آپ کے دماغ میں آیا جو جواب نریندر موڈی نے دیا ایک سوال کو لے کر اور ٹھیک اس کے پاس باراک اوباما کا ایک انٹریو بھی چرچہ میں ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر میں نریندر موڈی سے بھی ملتا تو میں ان سے کہتا کہ مسلمانوں کے ساتھ اور اتنک مائنورٹیز کے ساتھ سلوک بہتر کرنا چاہیے اس آرشے کی بات انہوں نے کی تو یہ پوری یاترہ بھارت کی استدھی آپ کیا سوچتے ہیں؟ پور انگریزی میں کہاوت ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ سویم ان کے لیے؟ بھارت کے لیے؟ بھارت کے لیے؟ بھارت کے لوگوں کے لیے؟ یہ جاننا اور سمجھنا مجھے لگتا ہے کہ کافی ضروری ہے لیکن اس پہ کسی کے نظر نہیں جا رہی ہے توجہ کسی کا اس پہ نہیں ہے میڈیا میں جس طرح سے پچھلے 48 گھنٹے سے پہلے موڈی صاحب کا نیو یورک میں آنا انٹرنیشنل یوگا ڈے میں ان کا شریک ہونا ہم سب نے وہ تصویریں دیکھیں ہم سب نے وہ فوٹیج دیکھا جہاں پہ وہ ایک بھیڑ سمیت یوگ آسن کر رہے ہیں لیکن چینلز میں اخباروں میں شیرشک کیا تھا موڈی لیڈز یوگا ڈے اٹھ یو این جب صاف دکھ رہا ہے کہ جو اس ساموہک یوگ پردرشن کو چلا ایک مہلا تھی جو اس کو چلا رہی تھی تو میڈیا اپنے ہی دنیا میں ہے اور یہ دنیا جو ہے کس طرح سے تیہ ہوتی ہے فیڈ کہاں سے آتا ہے ڈائریکشن سپن کہاں سے آتا ہے وہ پی اے مو تیہ کرتا ہے اور میڈیا اس کو ایک طرح سے ایمپلیفائی کرتا ہے اور لگ بھا یہی ہو رہا ہے واشنگٹن میں جہاں پہ ایک سندیش بھارت کے لوگوں کو دینے کی کوشش کی جاری کی ہے ہندوستان کے اتحاس میں پہلی بار کوئی اتنے بڑے پیمانے پہ کسی بھارتی پدھان منتری کا وہاں پہ ریسیپشن ہوا وغیرہ وغیرہ ویسے اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ بائیڈن حکومت نے پوری طرح سے جو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ موڈی کو دیا ہے اس میں ہم کو بھرمت نہیں ہونا چاہیے اور اسادھارن ہے یہ اسادھارن ہے اس لحاظ سے کی مان لیجے کہ آپ کوٹنیتی گرشتوں کو اور قریب بنانا چاہتے ہیں آپ ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں ڈیفینس سیلز بڑھانا چاہتے ہیں اس کے کئی طور طریقے ہیں لیکن آپ نے ایک فیصلہ لے لیا کہ ہم ایک پولٹیکل بیٹ مطلب سیاسی بھاشا میں اگر ہم کہیں تو جس طرح سے موڈی صاحب نے ٹرمپ کے بارے میں دعو لگایا ٹیکسس میں جا کے بولے وہاں پہ لوگوں کے سامنے کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار اسی طرح سے بائیڈن دعو لگا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں موڈی پوری طرح سے کنٹرول میں رہیں گے پردھان منتری رہیں گے شاید اگلے چوناؤں میں یہ تیسری بار جیت کے آئیں گے اور ان کے جیت میں ہم اپنا یوگدان دینا چاہتے تاکہ ایک طرح سے ہم کو ایک ایڈوانٹیج ملے تو یہ ایک پولٹیکل بیٹ ہے یعنی آپ اس کو ڈیپلومیٹک سے آگے بڑھ کے پولٹیکل بیٹ کہیں گے مطلب ڈیپلومیٹک اس کے پہلو ہے اور پولٹیکل بیٹ کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دیپلومیٹک ایسپیکٹ ہے کیونکہ کوئی ایک دیش دوسرے لیڈر کے لیے ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کی کچھ امیدیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ سجن دوبارہ چن کے آ جاتے تو ان کے ساتھ ہمارا بزنس کا رشتہ ہماری جو ڈیپلومیٹک پولٹیکل ایکنومک ڈیفنس ڈائز ہیں اس کو ہم اور آگے لے پائیں اور ظاہر ہے کہ اگر آپ ان کے ری الیکشن میں یوگدان دے رہے ہیں تو وہ ایک گریٹیٹیوٹ کا رشتہ ہوگا ہو سکتا ہے یہ سوچ ہے امریکن پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ میں کیونکہ جس طرح سے ان کو ویلکم کیا گیا حالانکہ ٹھیک چوبیس گھنٹے پہلے ڈیموکریسی ہیومن رائٹس کا سوال یو ایس چائنا ریلیشنز کے جانب سے سب سے مہتوپون تھا مہتوپون تھا اور بائیڈن نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی شی جنگ پنگ ڈکٹیٹر ہے تو اگر آپ کے ویدیش نیتی میں یہ جنتنتر ایک پیمانہ ہے اور آپ اور آپ کھولم کھولا آپ اپنین دیتے ہیں دوسرے ملکوں کے بارے میں دوسری لیڈرز کے بارے میں تو ایک ایسے سیچویشن میں ایک ایسے لیڈر کو اس طرح سے ریسیو کرنا جن کے بارے میں ہندوستان کے اندر اور یو ایس کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ باتیں ڈاکیمنٹڈ ہیں تو یہ ایک سیاسی ایک قدم تھا ایک سیاسی دعو تھا اور اس کا مطلب موڈی نے ٹرمپ پہ لگایا تو تھا ہی لیکن موڈی کا دعو جو ہے وہ غلط نکلا ٹرمپ ہار گئے ہو سکتا ہے کہ بائیڈن صاحب بھی جو ہے اگلے سال ان کو لگے گا کہ بھائی تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے لیکن جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں کی ڈیموکریسی ہیومن رائٹس ظاہر ہے کہ بائیڈن بے شک ان سوالوں کو درکنار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ پرائیوٹلی کچھ میٹھی میٹھی باتیں ہوئی ہوں اور مٹھاس کے ساتھ کچھ کڑاوہٹ بھی انہوں نے میں نے یہ کہہ دیا کہ اس کا بھی خیال رکھی کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھے جواب دینا ہے آپ کچھ کر لیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے طور طریقے سے انہوں نے کچھ سندیش دیا ہو لیکن پبلکلی جو ہے بائیڈن اور بائیڈن کے جو منسٹرز ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ بے اس پہ ہماری رائے مانگی جائے اور ہم کو کچھ کہنا پڑے تو پریس کانفرنس میں جب سوال اٹھا تو بائیڈن نے اس سوال کو ڈک کیا یہ کہہ کہ بائی ہندوستان اور یو ایس دونوں ڈیموکرسی ہیں ہمارے رگوں میں ڈی ای نے اور اسی بات کو پھر مہدی صاحب نے پکڑ کے دوہر آیا ایک جو انگلیش میں سرکیولر آگیومنٹ کہتے ہیں کہ بائی بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ڈی ای نے میں ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی کا مطلب ہے کہ کسی ناغرے کے ساتھ بھید بھاو نہیں ہوتا اور کیونکہ ہم ڈیموکرسی ہیں اس لئے ہم بھید بھاو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم بھید بھاو کرتے تو ہم ڈیموکرسی نہیں ہوتے اور ہم ڈیموکرسی ہیں اور ہم ڈیموکرسی ہیں اس کو پوری طرح سے اوائیڈ کرتے ہوئے جو ٹھیک ہے مطلب کی یہ سمجھنا کہ موڈی صاحب وہاں جا کے اس بات کو قبول کرتے وہ نہیں کریں گے تو پولٹیشن جو ہے وہ اپنے طریقے سے سوالوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں آتھ چاری کے بعد تو یہ ہے کہ آٹھ سال کے بعد کسی ڈیموکراتک کانسٹیٹوشن اور ڈیموکرسی پہ جو قسم کھانے والا لیڈر جو ہے آٹھ سال کے بعد آپ میڈیا سے ایک سوال لے پا رہے ہیں اور وہ بھی جیسے لوگوں نے کہا کہ وہ پورا کپورا ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم ناٹک کی بھاشا میں کہتے ہیں یا نرتی کی بھاشا میں کہ وہ کوریو گرایفٹ تھا یعنی وہ سوال شاید دیا گیا تھا اور اس کا جواب پہلے سے تیار تھا ہم اس کو نہ بھی مانیں تو بھی وہ ایک نہ تو وہ اس سوال میں اگر کوئی بات تھی تو جواب میں کچھ بھی نہیں تھا یعنی جواب میں نیرین درمودی نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو جنتنتر کہا جاتا ہے جبکہ وہ جنتنتر ہے جبکہ اس ریپورٹر نے اس طرح سے وہ سوال نہیں اٹھایا ریپورٹر نے کہا ہندوستان جو ہے وہ مراد تھا کہ لوگ آپ کے علوچنا کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وغیرہ وائلیٹ ہو رہا ہے لیکن انہوں نے اس بات پہ کوئی سوالیاں نشان نہیں کھڑا کیا بھارت جو ہے لارجس ڈیموکریسی مانا جاتا ہے تو ویسے میری اپنی رائے یہ ہے جو امریکن کوئسشن تھا والسٹری جنرل کی جو ریپورٹر تھی وہ اس کو میں سکرپٹر نہیں مانوں گا لیکن کوئی بھی انٹیلیجنٹ آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سوال اٹھے گا کیونکہ جب پچھتر سینیٹرز اور کانگریسمن نے بائیڈن صاحب کو خط لکھا کہ بھئی ہندوستان میں ڈیموکریسی خطرے میں ہے میڈیا خطرے میں ہے مانورٹیز خطرے میں ہے اور ہر اخبار میں تقریباً لیک چھپے سمپادکی چھپے کہ بھئی موڈی صاحب سے بائیڈن ضرور یہ سوال پوچھے وغیرہ تو یہ سوابہاوی تھا کہ ایسا سوال اٹھے گا اور مجھے لگا بلکہ بائیڈن بھی مطلب موڈی نے بھی کس طرح سے اس سوال کو ہینڈل کرنا ہے مطلب آخرتار وہ سمجھدار آدمی ہے وہ کر لے گا لیکن جو انڈین جو کلائمٹ چینج پہ جو سوال تھا وہ تو وہ مجھے لگتا تھا کہ ایک پہلے سے تیر نورا کشتی قسم کا سوال لیکن ایکچولی اگر ایک پروپر پریس کانفرنس ہوتا جو ڈیموکریسی میں ہونا چاہیے تو موڈی صاحب کی پہلے جواب کے بعد پھر سوال ہوتا ہے کوئی اور پترکار اسی سوال کو ایک تیکھے طریقے سے پیش کرتے تاکہ موڈی اس سے بچ نہ پائے بلکل بلکل آپ نے یہ کہا لیکن بھیما کورے گاؤں ہیں تو مڈیپور میں یہ سب چل رہا ہے یا موب لنچنگز ہیں بہت سارے یہ یہی کہا جا سکتا تھا جب نریندر موڈی نے یہ کہا کہ جنتنتر کی کلپنا معنو ادھکار کے بینہ نہیں کی جا سکتی ہے تو خود ان کے بھاشنوں کا حوالہ دیا جا سکتا تھا یا ان کے منتریوں کے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کی دردشہ اس لیے ہوئی ہے کہ پچھتر سال تک لوگوں نے اپنے ادھکاروں پر بہت زور دیا ہے جبکہ کرتے ہوئی ایک پرشن ہے تو ہیومن رائٹس کو خود نریندر موڈی نے اور نریندر موڈی کی سرکار نے ایک پرکار سے اس کی بھرسنہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ بھارت کے لوگ معنو ادھکار کے بات کرتے ہیں خود بھارت کا جو نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے ایک پورا بھاشن پرتیوگیتہ ہی ایک آئیوجت کی یہ کہہ کے کیا یہ ضروری ہے معنو ادھکار ضروری ہے تو معنو ادھکار آئیوج ہی اس وچار کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس لئے یہ تو بہت اسپشت تھا یا اگر کوئی بھارت کو جانتا تو نریندر موڈی نے یہ جو کہا کہ سرکاری یوجنائیں سب کو ملتی ہیں تو وہ کہہ سکتا تھا کہ مولانا آزاد فیلوشپ جو خاص کر اب سنکھا کو گلے تھی وہ آپ نے ختم کر دی اور پری میٹرک فیلوشپ بھی جو جس سے مسلمان اور دوسرے لوگ آگے آ سکتے تھے وہ بھی آپ نے ختم کر دی تو اس لئے وہ بات بھی جو عام طور پر بھارتی جنتہ پارٹی ترک دیتی ہے کہ بھائی آپ کیا بول رہے ہیں سیکیولرزم اور باقی چیزیں جو سرکاری سکیم ہے وہ سب کو ملتی ہے لیکن سرکاری سکیموں میں بھی ایک بھیدباؤ ہے یہ تو بہت سپشٹ روپ سے دکھلائی پڑتا ہے بالکل اور میں چار بجے سویرے تک جاگا رہا کیونکہ میں میں ان کا بھاشن بھی سننا چاہ رہا تھا جو انہوں نے یو ایس ہاؤس آف کانگریس میں دیا اور وہاں پہ دو تین چیزیں مجھے بڑی عجیب لگی پٹا لگا پتہ نہیں آپ نے وہ ان کی باتیں سنی کی نہیں پڑھی پڑھی وہاں پڑھا ہوگا ایک تو انہوں نے اور اچھا امریکنز بھی جو ہے شاید بات کو نہیں سمجھتے وہ خود تالیا جا رہے جب موڈی صاحب اچھا موڈی صاحب نے وہاں جا کے مہاتمہ گاندی کا نام لیا جو اکثر لیتے ہیں وہ تو ہر جگہ باہر اور انہوں نے مہاتمہ گاندی اور مارٹن لوتھر کنگ دونوں کو کی پرشنسہ کی اور خوب تالیا بجیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر امریکہ میں کوئی گاندھیان موڈرن ایرا میں پیدا ہوا تو وہ مارٹن لوتھر کنگ تو تھا ہی لیکن مارٹن لوتھر کنگ کو ایک اسیسن نے مارا ٹھیک اسی طرح جس طرح سے گاندھی جی کو مارا گیا اور اس دورہ کے ایک ہفتے پہلے نریندر موڈی کے ایک منتری نے بیان دیا کی ناثرام گوڑ سے جو گاندھی جی کا ہتھیارہ ہے یہ بھارت کا سپوت 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 ہے ایک یوگ یہ بیٹا ہے تو مطلب یہاں تو کچھ بھی چلتا ہے کچھ بھی کہلیں اگر ہم بھید بھاو کی بات کریں تو نریندر موڈی بھول گئے دوہزار انیس کے چناؤں میں جب انہوں نے وائناڑ کے مسلمان جو متداتہ ہیں ان کا مزاک اڑایا اور یہ کہا کہ راہول گاندھی نے یہ جگہ اس لئے چنی کی کیونکہ جہاں پہ مانورٹی جو ہے وہ مجورٹی میں ہے تو آپ آپ کے بیان میں خود جو ہے وہ بھید بھاو پونڈ بیان آپ دیتے رہتے ہیں آپ کے منطری ایسے بیان دیتے ہیں پرویش شرما جو بی جے پی کی لیڈر ہیں ڈلی میں جو ہے بھاشن دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا بہشکار ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ یو ایس کانگریس میں جو لوگ بیٹھیں یہ ان چیزوں کو نہیں جانتے نہیں پڑتے سب کچھ ڈاکیمنٹ ہو چکا ہے خود ان کی کمیٹیز نے کیا ہے کانگریس کی کمیٹیز نے کیا ہے ڈاکیمنٹ اور پچھتر ان کے جو سانسد جنہیں آپ کہیں گے انہوں نے چٹھی بھی لکھی ہے سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے لیکن اس دورے کی آڑ میں جو چیز دب رہی ہے جس چیز کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ ہے مڑی پور میں جو ہو رہا ہے آخر مڑی پور میں یہ ویبھاجیں نے اتنا کیسے بڑھ گیا کی میٹیز سمدائے اور ککیز سمدائے دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے اور اس کو لے کر کوئی ویابک چرچہ نہیں ہے اگر میں ہندی سماچار پتروں کی بات کروں تو وہ ہندی سماچار پتروں یا ہندی ٹیلیویزن میڈیا کی چنتہ کا وشہ نہیں بھارت میں وہ آپ کے آنکھوں کے آگے ایک راج آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے لیکن کوئی فکر نہیں تو مانیپور کی پوری ستھیتی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیوں مانیپور کو لے کر اتنی اداسین تھا جس کو آپ مین لائنڈ انڈیا کہتے ہیں اس مین لائنڈ انڈیا میں اگر ہم بات کریں وہاں کی سمسیہ کے بارے میں تو آپ کی طرح میں بھی بہت لوگوں کو مانیپور سے کئی عرصوں سے جانتا ہوں اور جو ابھی خائی نظر آ رہی ہے یہ بہت دکھت ہے اچھے خاصے جو دوست ہیں جن کو ہم ہمیشہ مانیپور ہی سمجھتے تھے اور مانیپور کی سمجھتے تھے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے اور کبھی ہم نے کوکی واس میتی ایسے چیزوں کو کبھی دکھائی نہیں تھا اور اب کوکی واد اور میتی واد ان کی باتوں میں ٹپکتا ہے یعنی اگر بدھی جیوی بھی ہے پروفیسر بھی ہے چرچہ کرتا ہے تو پش سمسیہ ہے جس کو ساماج لیول پہ ٹیکل کرنا ہم کو پڑے گئی ہی ہم جیسے لوگ سیویل سوسائیٹی شاید سرکار کا اتنی بڑی اس میں بھومی کا نہیں ہوگی کیونکہ میں مانتا ہوں کہ سرکار نے ایک طرح سے مطلب کی جو ڈیویزن کو بڑھایا ہے اور سوال یہ ہے کہ ریکنسیلییشن سے پہلے کم سے کم لاؤن آرڈر تو وہاں پہ قائم ہونا چاہیے اب چھے ہفتے سات ہفتے ہو گئے مرتقوں کی سنخیہ سو سے ادھق ہو گئے ایک سو بیس سے ایک سو تیس کے آس پاس بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ودھائک ہیں وہ خود یہاں پی ایم او میں جا کے میمورینڈم سبمیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا وشواس سرکار سے اٹھ چکا ہے تین ایسے ڈیلیگیشن تھے منیپور سے جو یو ایس ٹرپ سے پہلے موڈی صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ملے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی آپ کو یو ایس نہیں جانا تھا اگر کوئی ٹرپ پہلے سے تیہ ہے تو اپنی لیول پہ آپ چلائیں اس کو لیکن اس طرح سے آپ اپنے اندرونی حالات کو نظر انداز کریں جہاں آپ کی اپنی سرکار ہے جو حالات وہاں پہ بن چکے ہیں اس کو آپ اس طرح سے در چار ہفتے تین ہفتے کے بعد امید شاہ وہاں پہ گئے اور ان کے جانے کے بعد سیچوئیشن اور بگڑ گیا اور آج بھی کوئی ایسا سات ہفتوں کے بعد آپ ایک آل پارٹی میٹنگ آپ کی سب سے بڑی پریتنی یہی ہے جو سب سے شروع میں ہونی چاہیئے تھے اگر ہونی بھی چاہیئے تھی اگر میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ وہاں پہ لان اور خائم کریں ایسا کیسا ہے کہ بھائی بلوکیڈز ہیں مطلب آپ کی فوج تک سامان نہیں پہنچ پا رہا ہے بلکہ فوج کی جامعہ اس کی تلاشی لی جارہی ہے فوج کی گاڑیوں مکس آپ کہ سکتے ہیں یعنی کوکی بھی تھا مہتے بھی مکس مکس میریج کا مطلب پرتیق ایک طرح سے ان کو جلائے بچے کو جلائے گیا اس کی ماں کو جلائے گیا تو ایسے حالات میں آپ نے ایک شب بھی نہیں بھولا بالا سور میں جب ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ جو اچھی بات ہے حالان کی ایک درگھٹنا میں شاید آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا جہاں پہ ایک درگھٹنا میں شاید نہیں جانا چاہیے وہ کافی لگ بھی رہا تھا کیونکہ لاشوں کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی لیکن ان کے لئے اتنا خوبصورت ٹینٹ بنایا گیا کولر لگایا گیا لیکن چلیے ہم مان کے چلتے کی آپ جانا آپ کے سینٹرمیٹس تھے کہ آپ پیڑت لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے لیکن مہنیپور کو کیسے آپ بھول سکتے کیا وہ بھارت کا حسنہ نہیں اور کانگریس میں اور پریس کانفرنس میں انہوں نے اپارٹ فرم ریلیجن کاسٹ مطلب کی دھرم جاتی جنڈر اس کے ادھار پہ کوئی بھید بھاو نہیں یہ بھی کہا کہ ریجنل بیس پہ ہم بھید بھاو نہیں کرتے تو دو مہینے کے لیے آپ کا ایک راج جل رہا ہے آپ کو چندہ نہیں پانچ سال ہو گئے جمہ کشمیر میں جمہ کشمیر کی لوگوں کو الیکٹڈ گورنمنٹ سے ونچت کیا گیا ہے کوئی فکر نہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ گجرات کی اور چلے جاتے ہیں لیکن میں یاد دلانا چاہتا درشک کو کہ یہ وہی پدان منتری ہیں جو گجرات 2002 مکھی منتری ہنسا وہاں پہ دو تین مین میسیکر تھیں وہ شاید چار پانچ دن میں ختم ہو گئی تھی ایک ہفتے لگ بھگ مطلب اپ ٹو می فورت اور ففت ٹھیک ہے ایک ہفتہ مان لیجی لیکن جو گھٹنائیں الگ الگ مختلف قسم کی مائی تک چلے تھی کافی گروسم انڈویجول انسیڈنٹس ہوتے رہے اور آپ کو کوئی پروا نہیں تھی بلکہ مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ مہدی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے شاید یہ سوچ لیا کہ ہنسا کو بڑھنے دینا چاہیے اور لوگوں کو ہنسا کے عادت پڑھنے دینا چاہیے اور اس وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو شاید آپ کا مددات یہ سوچے گا کہ یہ دھیان دینے یوگ یہ بات ہی نہیں ہے آخر کیوں نرندر مہدی نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اتنے مہان آدمی ہیں کیونکہ یہ اس یوگ یہ بات نہیں ہیں تو گجرات کے لوگوں میں بھی جو انہوں نے عادت ڈالی ہنسہ کی عادت پڑ جانے چاہیے ویسے ہی مانی پور کو لے کر بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کے لوگوں کو یہ وشواث دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک اگر موڈی ایک اکلمند سیاستدان پولٹیشن ہے بھلے ہی آپ کے پاس ہمدردی نہ ہو اخلاق کے پریبار کے ساتھ لیکن آپ وہاں چلے جاتے اخلاق کا بیٹا ائر فوس میں تھا کہ وہاں جا کے اپنا دکھ دکھ پرکٹ کریں وہاں پہ لیکن ان کو ذرا سی بھی فکر شاید ان کے ذہن میں تھا کہ اگر میں جاؤں گا اور افسوس جتاؤں گا تو کہیں الٹانا پڑ جائے میرے لئے میرے جو چھوے بنی ہوئی ہے جو ایک مسلمان ویرودی راج نے تھا اس میں کوئی داغ نہیں پڑنا چاہیے اس میں کوئی ریف نہیں آنا چاہیے یہ نرندر مہدی کا خیال تھا ایک بات اور جو حال میں ہوئی ہے اور جو اس یاترہ میں نرندر مہدی نے کہا کہ جنتنتر بنا معنو عدکار کے اس کے کلپنا ہی نہیں کی جا سکتی ہے اور بنا انسانیت کے اس کے کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے لیکن ایک پردان منتری جو چنان پرچار میں اور معنو عدکار کی بات جب انہوں نے کی تو اس کے فورا بات خبر آئی کہ ہرش مندر کی سنستہ کا ایف سی آرے رد کر دیا گیا ہے اور اس کے پہلے ہمارے پاس بہت سارے ایسی خبریں آئی ہیں جن میں ویسی سنستہ ہیں جو معنو عدکار کے سوال پر کام کرتی ہیں ان کا کام کرنا اسمبھ کر دیا گیا ہے اور ان کے لوگوں کو ان فورسمن ڈیریکٹریٹ سی بی آئی اور باقی سنستہ یں لگاتار بلا رہی ہیں ان دونوں کی وسنگتی کو لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں خود آپ اس کے بارے میں اس کو کیسے دیکھ پاتے ہیں کہ اتنے آتمو وشواس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے اور اتنی ہی کرورتہ کے ساتھ آکرمن کیا جاتا ہے جو لوگ مانو وادکار پر کام کر رہے ہیں ہندی میں ہم لوگ ملا کی بھئی وہ اخبار میں آرٹیکل لکھتے اور ایف سی آرے میں لکھا گیا ہے کہ کسی کالومنسٹ کو اگر ودیش سے پیسہ ملتا ہے تو سوال میرا آپ سے یہ ہے ہندوستان میں کم سے کم بیس یا تیس ہزار ایسے سنستائیں ہوں گی جو ایف سی آرے سے جن کو پیسہ ملتا ہے اور کیا سرکار اب یہ کہنا چاہتی ہے کہ ان تیس ہزار انجیوز سے جڑے ہوئے تمام لوگ کہیں کچھ نہ بولے کسی میڈیا میں کہیں اخبار میں کچھ نہ لکھیں کیونکہ اگر وہ لکھیں گے تو ان کو ایف سی آرے جو ہے کینسل یا سیسپنٹ کیا جائے گا بطلب یہ اتنی illogical اور گھٹیا بات ہے اور یہ ایک طرح سے ہم کو بتاتا ہے کہ کتنا desperate ہیں یہ کہ ہرش مندر جیسے لوگوں کے کام کو روکا جائے اور ہرش مندر کیا ہے یہ ایک فورمر آئی ایس آفسر ہیں جنہوں نے آئی ایس چھوڑ کے سمان سیوہ میں پوری پچھلے بیس 25 سال سے کام کر رہے دنگا پیڑت لوگوں کے ساتھ بے گھر لوگوں کے ساتھ ڈلی میں ان کا اتنا شاندار کام ہے ہوملس شلٹرز بچوں کے لیے ہوملس کے لیے اور اس سے آپ کو ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے اور تو بہدی صاحب کا بیان پریس کانفرنس میں ایک رشتہ مان لیا کہ اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا لیکن وہ ہم کو بتائیں کہ ان کی نیتیوں میں ان کے سرکار کی ایکٹیوٹیز میں انسانیت کہاں ہے کشمیر میں یا ہیومن رائٹس اگر ہم مطلب گھروں کو ڈیمولش کیا جا رہے ہیں دھرم کے آدھار پہ اگر مطلب کہ یہ ہندوستان یہاں پہ بی جے پی کی حقومت ہے کہیں کسی کا جھگڑا ہو گیا کہیں کوئی رنجش ہو گئی دو لوگوں کے بیچ میں اور اگر ایک مسلمان ہے تو پولس جو ہے کہتی کہ ان کا گھر پتا چلا کیجی یہ تو اللیگل ہے تو گھر توڑ دیتے اور یہ خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہے تو اس میں ابھی ہم نے اترکھن میں دیکھا یہ کہ ایک بہانہ بنا کر کہ ہندو لڑکی کو مسلمان لڑکا لف جہاد میں لے جا رہا تھا جو کہ پوری طرح جھوٹ تھا تو یہ بہانہ بنا کر اترکھن کے مسلمانوں کی خلاف حملہ بول دیا گیا کہ اترکھن چھوڑ دیں بلکہ اترکھن میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس کے مکہ منطری بھی سپش ٹروپ سے نہیں کہ رہے ہیں کہ ہاں ایک مسئلہ ہے زمین ایک مسئلہ ہے اور باقی چیزیں مسئلہ ہیں یعنی وہ اس کو اور ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو پورا پاکھن ہے یا پاکھن اتنا اجاگر ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور پردھان منطری نیرین در موڈی کے سمرتک کے سامنے بھی اجاگر ہیں اور بلکہ اس بیان جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرح سے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس بیان کے سہارے ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ مان لیا ہے کہ ان کے بیچ میں رشتہ ہے تو وہ رشتہ ہمارے ہندوستان میں ہزار سال سے غلام تھا اس کا کیا مطلب ہے ہاں کیونکہ ایک ہزار سال کے غلامی کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے نہیتارت بہت گمبیر ہیں کیونکہ آپ دراصل یہ کہیں پھر کون کون ہے جو ویدیشی ہے کیا واجد علی شاہ بھی ویدیشی ہے کیا ٹیپو سلطان بھی ویدیشی ہے کیا ہیدر علی بھی ویدیشی ہے اگر ہم اورنگزیب کو چھوڑ بھی دیں کیونکہ اورنگزیب کو لے کر لوگوں کا دماغ بنا ہوا ہے لیکن یہ پوچھا جانا چاہئے کیا اورنگزیب بھی ویدیشی ہے کیا بہدر شاہ زفر بھی ویدیشی ہے کیونکہ اس کے نہیتار بہت گمبیر ہے اس کا مطلب کہ جتنے بھی مسلمان ہیں کیونکہ یہ سب سمبل ہیں مسلمان کے تو کیا ان سب کو آپ ویدیشی مان رہے ہیں اور صرف ویدیشی نہیں بلکہ ویدیشی آکرانتہ مان رہے ہیں جیسا آپ بار بار کہتے ہیں تو آج کے مسلمانوں کے لیے بیان بہت سگنیفکٹ اور اس سے زیادہ اپور اس سے زیادہ ڈسکرمنیٹری بات کیا آپ کے دیش کا جو پردھان منتری ہے کھلے ایک ویدیشی منش پہ جا کے ہندوستان کی جو تاریخ ہے ہندوستان کا جو اتحاس ہے مطلب انگریزوں سے پہلے آٹ سال جو ہمارا اتحاس ہے جب ہندوستان دنیا بھر میں کلچر سائنس ٹیکنالوجی آرٹ ٹیکسٹائلز آرکیٹیکچر کے لیے مشہور تھا وہ ساری اپلبدیاں جو ہیں کیونکہ کچھ ہمارے جو شاسک تھے وہ ان کا دھرم اسلام تھا اس سب کو آپ نے کورے کے ڈیلے میں بات ایک ڈسکرمنیٹری بھابنہ ہر سینٹنس میں یہ نکل آتا ہے بہت شکریہ صدھار اس پوری باتچیت کو آپ نے دیکھا اس کے لیے آپ کا شکریہ اور وائر میں ایسی باتچیت آگے ہوتی رہ سکے اس کے لیے وائر کو آپ کا نیرنتر سمرتھن اور صحیح بہت ضروری ہوگا اس روپ میں کہ آپ باتچیت کو دیکھیں اور دوسرا کہ آپ آرث سہی یوگ بہت شکریہ دوائیر کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آرث مدد کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں